والدہ سونے کی چین پہناتی تھی میں بیچ دیتا تھا علی امین گنڈاپور کی زندگی کا حیران کن خصہ خیبر پختون خواہ کے وزیرعالہ اور پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کو کون نہیں جانتا اپنے سیاسی مخالفین بالخصوص مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت پر تنقید کے نشتر برسانی سے پارٹی میں شہرت حاصل کرنے والے علی امین گنڈاپور وزیرعالہ بننے کے بعد سے ملکی سیاست کا مہور بن چکے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں کوئی انہیں عمران خان کا وفدار ساتھ ہی تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ قرار دیتا ہے بانی پی ٹی آئی کی غیر موجود کی میں پارٹی کے جلسے جلوسوں کے قیادت کرنے اور اپنی تقاریر میں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لینے پر علی امین گنڈاپور ایک بار پھر قومی میڈیا اور سوشل میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں مریم نواز کے لیے نامناسب الفاظ کے استعمال پر پی ٹی آئی سپورٹرز تو وزیرعالہ خیبر پختون خواہ کو خوب سرات نظر آتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے کارکنان اور عام سارفین کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو خواتین کے لیے غیر اخلاقی الفاظ کے انتخاب پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ وزیرعالہ علی امین گنڈاپور اپنے حامی اور مخالفین کے درمیان موضوع بحث بنتے رہتے ہیں اس لیے لوگ وزیرعالہ خیبر پختون خواہ کی نیجی زندگی میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو علی امین گنڈاپور کی نیجی زندگی کا ایک ایسا قصہ سناتے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے قصہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی والدہ جب بھی ان کے گلے میں کوئی سونے کی چین پہناتی تھی تو وہ اسے بیچ دیتے تھے جی ہاں یہ حقیقت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنی والدہ کی جانب سے پہنائے گئی سونے کی چین پیسوں کے لیے فروخت کرتے تھے لیکن جب گھر واپس جاتے تھے تو کیا وہ اپنی والدہ کو سج بتاتے تھے یا پھر جھوٹ بول کر پتلی گلی سے نکل جاتے تھے اس بات کا اطراف وزیراعلا خبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے خود کر لیا انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران اپنی ذاتی زندگی کا یہ دلچسپ قصہ سنا کر حاضرین کو حیران کر دیا علی امین گنڈاپور نے قصہ سناتے ہوئے بتایا کہ میری مرہوم والدہ میرے گلے میں سونے کی چین ضرور پہناتی تھی جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تھے تو میں چین بیچ دیتا تھا انہوں نے بتایا کہ گھر آ کر والدہ کے سامنے ڈراما کرتا تھا کہ لڑائی میں میری چین گر گئی وزیراعلا خبر پختون خواہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ پہلے لوگ کوشش کرتے تھے کہ لڑائی ان لوگوں سے کریں جن کے گلے میں سونے کی چین ہو تاکہ اسے چھین سکیں یہ پاکستانی دماغ ہے کیونکہ ہم پاکستانی بہت تیز لوگ ہیں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ دو بار میرے ساتھ ہی ہو چکا تھا جس کے بعد میں نے اس تجربے کو دوبارہ والدہ کو بتا کر چین بیچ دی تھی